شک کے بنیاد پر کوئی چیز نہیں ہوتی عبادتوں کی شروعات یقین کے بنیاد پر ہوتی تو کبھی بھی شک کے بنیاد پر نہ کریں جیسا میں نے مثال دے دی کہ حیز آ گیا ہاتھوں پاک ہو گئی کچھ لوگوں کو تو یہ حیز اور نفاس کے اتنے 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 وسوسے ہوتے ہیں مطلب ان کے پاس سائی نالج نہیں ہوتا ہے وسوسے اتنے زیادہ ہوتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو کہ میں نے یہاں تک واقعات دیکھے ہیں کہ عورتوں نے اپنا رحمی نکال دیا تاکہ حیزی نہ آئے کتنا ایکسٹریم سٹیپ ہے شریطا جائز نہیں لیکن وہ جو پاگلپن ہو رہا تھا جو ان کے شوہر پریشان تھے ان کے پاگلپن سے میں باک ہوئی ہے چادر بدل دو تکیہ بدل دو بستر بدل دو گدے بدل دو یہ بدل دو پلنکو دھو دھو فلاں کر دو میں انہا کے آئے تھی دس بار تو کہلے بھائیہ اس سے اچھا ہے کہ تمہارا مریض ہے شک کے بنیاد پر تو نہیں ہونا لیکن یقین کیا ہے آپ ایک بار دیکھیں اور یقین ہوگا وہ اتنا کوئی ویریفیکیشن کوئی ٹیسٹ کرنا یہ ساری چیز ضروری اس معاملے میں نہیں تو یقین کے بنیاد پر کریں اسی طرح السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹل حاصل کرنے کے لئے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا